چلے آؤ چلے آؤ اخوت کی دراست بانٹ لیتے ہیں دلوں سے نفر پیندو کر محبت بانٹ لیتے ہیں اس شر کے ساتھ میں آپ سب کو آدھا بسلام بیشتراتا ہوں حاضرین دنیا میں عمل و امان پر جو فقدان ہے اس سے پوری انسانیت تریشان ہے اور اس طرح نہیں مداوہ نہیں ملتا راکھر نے کوشش کی ہے کہ سادھین شیف سادھین علیہ فرحمنہ کے اخلاقی اشعار و اقوال سے محمود کا پیتا ہم اخذ کریں تو سامین شیف سادھی فرماتے ہیں بنی آدم آزو یہ دیگران بنی آدم آزو یہ دیگران کتر آخرین جو عزوی بدر آورت جو عزوی بدر آورت روزگار دیگر عزبار اور نمولت کرار تو کس محبت بیگران بیگری نہ شوید نہ ہندہ بنی خلاصہ اشعار ہے بنی آدم جو ہیں تمام ایک ہی جاہر سے پیدا یہ بیگر ہیں اور وہ ایک ہی جسم کے حصے میں اس ایک جسم کے حصے میں کیسے جب کسی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے زمانہ غزب پہنچاتا ہے تو دوسرے حصوں کو بھی قرار نہیں رہتا اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک حصہ تکلیف میں مصیبت میں قلنج میں مختلع ہے اور دوسرے حصے چینل آرام سے رہیں تو اگر کوئی کسی کی مصیبت دے کر تڑک نہیں اختا تو وہ انسان کہنانے کے لائے نہیں ہے تو شیف سادی شیف سادی نے وقت تک وقت تک اپنے عمراء اور وزراء کی مدد کرتے ہوئے مختلف مواقع پر ان کو نصیحت بھی ہے چنانچہ حلاقو خان کے اکیانو کو حلاقو خان کے فائلس کے وزید اکیانو کو نصیحت کرتے ہیں بس بکارتی دو مو بکارتا دروز دور بس بکارتا بس بکارتی دو بگردت دروز دار دل پر دنیا در نبندت خوشیار ایک دستت میرسد کاری بکن پیش ازم پیش ازم پیش ازم پیش ازم تو نیاید گیچ کار آنچہ ان کی در شحنام ها آود رسط مو ویین تن اسفندی یار دول ان خود دابتا بدانن ان خود آغندان مولد کس بسی خلقست درمیا یادگار آنچه دی برقرار آنچه دی برقرار خود نمان آنچه بینی هم نماند برقرار دی دیر و زود دن شکل و شکس ناظرین خواب 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 اس کو نصیت کرتے ہیں جو زندگی جو زندگی ہے یہ چند روزا ہے اور جو شاہناموں کے اندر گزرے ہوئے بڑے بڑے جسد والے بڑے بڑے کامت والے لوگ تھے اب ان کا دنیا میں ذکر کے سوا ان کے نام کے سوا باقی نہیں رہا ہے اور یہ یہ تلقیل کرتے ہیں کہ تم دنیا میں اس وقت اقتدار اہل اقتدار ہو اور اس اقتدار اس اقتدار کے حاصل ہوتے ہوئے تم ایسے تم سے جو ہو سکے جتنا ہو سکے کسی انسان کا بھلا کرو اس سے پہلے کہ تم اس کے قابل نہ رہو ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ جب انسان اپنی شرط آدمیت کو بھول جاتا ہے اشرف المخلوقات کے درجے سے گر کر وہ اسفل الساخلین کے درجے میں چلا جاتا ہے تو بویا شیخ سادی علیہ الرحمن اس طرح سے نصیت فرماتے ہوئے کہتے ہیں ہمیں ہمیں فرزند آدمان بشر ہمیں فرزند آدمان بشر میل بازی بخیر و خیر و باز بشر این که مورز او نیارد این یکی مورز او نیارد نیازارد ون دیگر سکت بر او شک دارد انسان یہ جو انسان ہے یہ گسر کے بھائی ہیں یہ گسر یہ گسر ایک گسر کے حصے ہیں کچھ لوگ کچھ انسان کچھ انسان برائی کی طرف مائل ہوتے ہیں اور کچھ انسان نیکی کی طرف مائل ہوتے ہیں جو انسان برائی کی طرف مائل ہوتے ہیں وہ ان کی حیثیت کتے سے بھی بتر ہے اور جو انسان نیک ہوتے ہیں وہ ایک معمولی سی چیونٹی پوری نقصان نہیں پہنچاتے ہیں خلاصہ کلام آپ کی سامنے پیش کروں گا ہمارے آج کا جو تعلیمی نظام ہے یہ جو اس سے اہترام انسانیت اور اخلاقی تعلیم بے دخل کر دی گئی ہے جس کی وجہ سے آج کے عمرہ خوزلہ عمرہ اور اہل اقتدار جو ہیں وہ انسانیت سوز انسانیت سوز کا ہمیں انجام دے رہے ہیں جس کی وجہ سے بوری دنیا جو ہے بدنی کی آماجگا بنی ہوئی ہے دور حاضر میں عالم انسانیت جس شریک امن کے فقدان اور بہران سے گزر رہی ہے گزر رہا ہے اس سب کے سامنے لوز روشن کی طرح آیاں ہیں مربی اخلاق اور شاعر جہاندینہ کے مذکورہ بارا بیش بہا اقوال و اشعار کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوئی کہ غلام سے لے کر آکار تک کی اخلاقی تربیت دنیا میں امن امن کی بحالی کے لئے ایک شکلید ہے جس سے امن و امان امن یقین ہے جس قوم کے اخلاق بلند ہوں اس قوم کا غلام اس قوم کا غلام سے آتا تک کوئی بھی انسان کسی اپنے غیر یا اپنے اپنے کسی بھی اپنے یا غیر بر سرے بھوک کے برابر بھی ظلم زیادتی نہیں کرے گا انہیں الفاظ کے ساتھ میں آپ سے رکھ سکھ چاہوں کا مطالہ لمبا ہے تو میں نے یہ قصار سننے کے لئے آپ کا بہت شکریہ